چلیں سارے کلاس ٹارڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر لیکچر نمبر سیوین کیایف تھری کاؤسٹنگ جی جناب ٹاپک ہمارا آج سٹارٹ ہو رہا ہے انوینڈری ویلیشن کا ہم لوگ پڑھیں جناب مارچ چوبیس اٹیم کے لیے انشاءاللہ اسی اٹیم میں ہم لوگ پاس کریں گے چلیں بھائی سنیں جناب بھائیو ہم لوگوں نے کل لاس لاس کے اندر بیسک کی کلاسز ختم کی دی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے جی جناب مجھے ذرا بتاتے چلو میں نے ایک عدد ہمور دیا تھا میرے بھائی لوگ میں نے ایک عدد ہمور دیا تھا کیا وہ ہمور سال ہوا قائم میرا بھائی ہمور دیگھا ہو جھوٹ تو ہی مول رہا ہے سلوشن میچ ہو گیا کوئی پریشانی دکت ہاں لگے سلوشن میچ ہو گیا مسئلہ آ رہا ہے کیوں ہاں لگے ہاں لگے ہاں لگے ہاں لگے ہاں لگے ہاں لگے تو بھجیں گے ہاں لگے ہاں لگے تو آج ہو گا ایک نیکس ڈی ہوتا ہے نہیں آپ تھوڑا نیکس ڈی ہو رہا ہے کیوں بھائی کیا ہوتا ہے ہاں لگے سلوشن بھیجے نا میں نے نہیں تم نے مجھے واتس اپ کیا جنہوں نے واتس اپ کیا میں نے بھیج دیا ان کو میرے بھائی جی سار سر بس یہ فینش گوٹس کی کلوزنگ کا پروبلم ہے باقی بارا ہاں بوئی ادھر 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 آ کے نا جلدی بول ہاں یا نا ہاں کیوں میرے کو لگ رہا ہے غلط فیلم آگا ہے بہت ابھی بھی ٹائم ہے بہت غلط فیلم آگا ہے میرے کو لگ رہا ہے پی آر سی تو اب لوگوں نے کیا سال وہ میں کر رہا ہوں ہاں جی بھائی جی بھائی سال کیا چلو بھائی اس میں آپ لوگوں کو ایک ادھر مسئلہ ہوا ہوگا فینش گوٹس لیلیٹیڈ آپ لوگوں کو ایک ادھر مسئلہ ہوگا اس کے اندر فینش گوٹس لیلیٹیڈ ایسا ہی ہے فینش گوٹس کی اماؤنٹ لینے میں پروبلم ہوئی ہوگی چلو بھائی دو منٹ کے اندر اس کو سال کرتے ہیں کوششن نمبر کونسا تھا سکس چلو بھائی چلو بھائی میں نے ایک ادھر کوششن ہمبر دیا تھا کوششن نمبر سکس کوششن نمبر سکس اس کو جناب زنا دیکھ لیتے ہیں کوششن نمبر سکس ہے میرے باس آٹم دو ہزار انیس کا ٹیوزڈی چلے باس سنیں گے جناب سنیں گے باتیں نہیں کوپی کر لے کوپی کر لے ہاں ہمبر نہیں گیا نا کوپی کر لے چلے سوال پڑھنے کے طریقے سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے رعکوارمنٹ کمپیوٹ دی سوال سوال اب importing سرخانہ نافی سنڈھ میاں جی جناب کوسنا کُٹھ کے لئے کی نہیں ہے میں جون دودہ آر منز کی پڑھیں گے جناب پوڈوسڈے میں ریفیکشن لیمیٹڈید پروڈیوثر سنگل پروڈیٹ فالیع Gal ряд دی فالین ک Billie دیکھی منت کے سے Japon جون کا مجہ ڈیٹا دے رہے ہیں میں ڈیٹا ہے روپیز ڈیٹا کا ڈیٹا میرے پاس مٹیریل ہے پلانے مچینری کی ڈیپریسیشن ہے بسٹریبیشن کو جناب یہ تو بینفیکچرین کے اندر نہیں آتی فیکٹری کے مینجر کی سیلری ہے انڈیریکٹ لے پر ہے انڈیریکٹ مٹیریل ہے رو مٹیرل پرچیز ہے سیلنگ کاؤسٹ ہے ادھر پروڈکشن آوریڈ مطلعہ فیکٹری آوریڈ اور ادھر ایڈ میں ایڈ میں تو نہیں آتی اوکی جی فالنگ ادھر انفرمیشن از اویل بیل آن فرس جون دوزار انیس بولے تو اوپننگ اسٹوک آف فینش گوڈ کنسیسٹڈ ون ثری فائف زیرو یونٹ ویلیو ڈیڈ ون سکس فور زیرو اوپننگ میں آپ کے پاس کتنا یونٹ پڑھے میں پہلے سے تیرہ سو پچاس اور کتنے روپے کی ہیں وہ پچھلے سال کی انڈنگ کو اس سال کی اوپننگ وایل دی سٹوک آف دی راو مٹیریل سٹوک کتنے کا پڑھا راو مٹیل کا ون فور نائن سیرو کا پانچ دار دو سو یونٹس آف فینش گوڈز ور پروڈیوز ڈیوری جون کتنے یونٹس آپ نے بنا دی ہے جون کے اندر پانچ دار دو سو دیر وز نو ورکن پروسس ایڈ اینڈ آف دی بھی کتنا ہے دو لاکھ آٹھ ہزار اسٹوک آف راو مٹیریل آن تھٹی ایت جون ہمارے پاس کلوزنگ کا راو مٹیل کتنا پڑھا ہے بھائی نو لاکھ ستر ہزار پندرہ سو یونٹ آف دی فینش گوڈز آر اویلیویل سٹوک آن تھٹی ایت جون یعنی تیس جون کو آپ کے پاس فینش گوڈز سٹور میں کتنا پڑھا ہوا ہے پندرہ سو آپ بولے تو فینش گوڈز اینڈنگ جناب انہوں نے یونٹس دیئے مجھے روپے اماؤنڈ نہیں دیئے اسٹیٹمنٹ یونٹ میں بنتی ہے روپیز میں بنتی ہے روپیز میں بنتی ہے اگری کرتے ہیں میرے بھائی آگے کوسٹ آف فینش گوڈز اینڈرمائنڈ یوزنگ فیفو میتھڈ جناب آپ کی انونٹری کوسٹنگ کس طریقے سے کروگے فیفو سے تو سر سب سے پہلے ہم لوگ کوسٹ آف گوڈ سول کی سٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں جی جناب کوسٹ آف گوڈ سول کی میں سٹیٹمنٹ بنانے چلا بھائی کیسے سٹیٹمنٹ بنائیں گے ڈائریکٹ مٹیریل اوپننگ ایڈ کروگے اس میں پرچیزز تو میرے پاس کیا جائے گا میرے پاس کیا جائے گا ڈائریکٹ مٹیریل اویلیبل فور یوز پھر لڑکے لیس کر دیں گے ڈائریکٹ مٹیریل اینڈنگ روپیز ان تھاؤزنڈ میں ہم سول کریں گے تو میرے پاس کیا جائے گا ڈائریکٹ مٹیریل کنزیوم اس کے بعد ہے میرے پاس جناب ڈائریکٹ لیور شورٹ کر لکھوں گا میں آپ ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا ڈائریکٹ مٹیریل پھر بھائی میں ایڈ کروں گا فیکٹری اوور اینڈ تو میرے پاس کیا جائے گا ٹوٹل مینوفیکچرینگ کسٹ ہاں بھائی ڈائریکٹ ڈائریکٹ پروسس ڈائریکٹ تو میرے پاس کیا جائے گا ڈائریکٹ 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 اس کے بعد ہے میرے پاس ڈائریکٹ 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 جناب مجھے جناب کس کی ورکنگ کرنی پڑے گی فیکٹری ہووریڈ گی چلو لڑکے سنتے بھائی ڈائریک لیبر اوپننگ میں میرے پاس اوپننگ میں میرے پاس ڈائریک لیبر کی میرے پاس ڈائریک لیبر کی کس کتنی ہے ڈو زیرو ڈو زیرو سیون فائی تھاؤزن میں چل رہے ہیں اس کے بعد ہے ڈیپری سیشن آف پلانڈ مشینری ڈیپری سیشن آف پلانڈ ڈیپری سیشن آف پلانڈ ڈیپری سیشن کوسڈ کس کا بارٹ ہوتے میرے بھائی سیلنگ اینڈ سیشن کا وہی دن نہیں آئے گا اس کے بعد ہے فیکٹری کے میریجر کی سیلری فیکٹری کے میریجر کی سیلری کتنا بھائی 247 اس کے بعد ہے میرے پاس ان ڈائریکٹ لیبر ان ڈائریکٹ لیبر ہے میرے پاس ایٹ فور ایٹ اس کے بعد ہے میرے پاس ان ڈائریکٹ مٹیریل ان ڈائریکٹ مٹیریل ہے میرے پاس جناب تھری فورٹی فائیف راو مٹیریل پرچیزز ہے میرے پاس خواہ گیا 3-8 4-5 سیلنگ کانس ڈسٹریبشن میں جائے گا اس کے بعد ہے ادر پرٹکشن اوورہیڈ ادر پرٹکشن اوورہیڈ کتنا ہے پھائی 580 ادر ایڈمن جنب ایڈمن کے اندر جائیں گے اوورہیڈ کہاں دلاؤ تھا ایکسپینس خرچہ اوورہیڈ دیکھ کے محل دیکھ دینا بس بھئی اور کچھ نہیں ہے مجھے اوورہیڈ ایڈ دوں کے اوورہیڈ کتنے کتنا 2400 ایسا ہے یہ بھائی میرے باس فیکٹری آور ہیڈ ایسا آئیے بڑھتا ہے جی جناب کیا فرما رہے ہیں فینش گوٹ اوپننگ میں کتنا یونٹ پڑے ہوئے ہیں میرے باس سٹیٹمنٹ یونٹس میں نہیں بنتی ہے کس میں بنتی ہے روپیز میں جناب پچھلے مہینے کی اینڈنگ اس مہینے کی کیا بنی ہوگی اوپننگ اور پچھلے مہینے کی جو یونٹ تھے اس پر کس کتنی لگی ہوئی ہے سولہ چالیس ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کتنا بنا بھائی ٹو 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 روپیز ان تھاؤگن میں چل رہا ہے ایسا آگے بڑھے اس کے بعد بول رہے ہیں جناب کے وائل دی سٹاک آف رو مٹیریل پہلی جون کو سٹاک آف رو مٹیریل کتنا تھا میرے پاس on four nine zero پھر ہم آگے بڑھے انہوں نے بلا پانچ سا دو سو یونٹ صاحب نے بنائے ہیں ٹھیک ہے there was low working process at the end of the month. Working process ending میرے پاس نہیں ہے whereas first june working process کتنے تھا میرے پاس ایسا stock of raw material on 30th june بولے تو ending ending raw material کتنا ہیں میرے پاس 970 اور 1500 units میرے پاس اور finished goods were available in stock اینڈنگ میں میرے پاس کتنا انٹس پڑھے ہوئے ہیں یہ ہی کہنا چاہ رہا ہے ملٹی پلائے بھائے جی باس کیس ریڈ پہ کیس ریڈ پہ کیا یہ لکھ دوں اٹھا کے نہیں سر یہ کپ کا ریڈ ہے پچھلے مہینے کی اینڈنگ پچھلے مہینے کا ریڈ ہے اس بار کا ریڈ کیا ہوگا ابھی میرے کو نہیں پتا تھوڑی دیرے میں پتا چلنے والا ہے کیا باس اجناری ہے چلو بھائی آگے بڑھتے ہیں ایڈ کرو گے بھائی کتنا فائیو ڈبل تری مائنس کریں گے راو مٹیریل انڈ نہیں کتنا فور تری جی باس بیرینگ مٹیریل کنجیوم فور تری سکس فائیو لے بار اتنا تو میرے پاس آجے گی پرائن کاؤس کتنی سکس ایسا اس کے بعد اوور کو ایڈ کریں گے ٹوٹل مینیفیکچرنگ کاؤس کتنی ایٹ ایٹ فور زیرو ایٹ اوپننگ لیس اینڈنگ کاؤسٹ آگ گھڑز مینیفیکچرنگ کتنا نائن زیرو فور ایٹ ایٹ کریں گے فینش گھڑز اوپننگ کتنے ون ون ایسا اینڈنگ کا مسئلہ ہے اس سوال کے اندر کھلی سارا اینڈنگ کا سنیں بھائی سین کے کاؤسٹ آف فینش گھڑز اس ڈیٹرمائن یوزنگ فیفو میتھڑ آپ لوگوں نے پی ایل سی کے اندر فیفو ویڈی ڈی بھائی تھوڑا سا پڑھا ہوا ہے ابھی ہم پڑھیں گے بھی ہمارے چپٹر کے اندر یہ جو ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں سر کونسا میتھڑ فالو ہو رہا ہے فیفو کا مطلب کیا ہوتا ہے بولے تو جو پہلے مال تھا وہ پہلے بگیا جو پہلے مال تھا وہ پہلے بگیا تو سر بچا ہوا کونسا ہوگا انڈ والا انڈ والا سنیں گے بوس میں یہاں پہ چھوٹی سی ایک ورکنگ کر رہا ہوں میں یہاں پہ چھوٹی سی ورکنگ کر رہا ہوں میں نے بولا جناب میں نے بولا جناب کہ میرے پاس میرے پاس اوپننگ کے اندر فینش گھڑز اوپننگ کے اندر میرے پاس کتنے یونٹس پڑھے ہوئے تھے ون تری فائی زیر ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جناب کس ریٹ پر ون سکس فور جیرو تو کتنے پیسے بنے ٹوٹو ون فور اور تھاؤزنڈ ایسا ایسا اس بار آپ نے کتنے یونٹ پرڈیوس کیے جی بوس بولیٹ نمبر ٹو کے اندر آپ نے کتنے یونٹ بنا لیے پانچ ہزار دو سو ان پانچ ہزار دو سو یونٹ بنانے پر کس کتنی آئی کتنا آیا کتنا کرچا ہے بوس نائن جیرو یعنی کہ پانچ ہزار دو سو یونٹ بنانے پر کتنا کرچا ہے نائن جیرو فور ایٹ تو بھائیا ایک یونٹ پر کتنا ہے ڈیوائٹ کر لو ڈیوائٹ کر لو کتنا ڈیوائٹ کر لو کتنا آگے بڑھتے ہیں میں نے بولا بھائی اس کا مطلب یہ ہوا سنیے قدر اگر سے کتنے یونٹ پڑھے ہوئے ہیں کتنا یونٹ اور بنا ہے کتنا یونٹ اور بنا ہے پانچ ہزار دو سو کتنا یونٹ بیس سکتے تھے ایڈ کرو چھے ہزار ایسا یہ جو یونٹس ہے اس پر پہلے سے کتنی کس لگی ہوئی تھی دول ڈو ون فور آپ نے کتنی کونسٹ اور بنا ہے نائن زیرو فور ایٹ تو کتنی یونٹ آپ بیس سکتے تھے ون ون کسی کا اعتراض ہے میرا بھائی پورے سال آپ یونٹ بیشتے رہے پورے سال آپ یونٹ بیشتے رہے انڈ میں آپ کے پاس کتنے یونٹس رہ گئے سر انڈ میں آپ کے پاس کتنے یونٹس رہ گئے کوششن کے اندر لکھاو بلٹ نمبر فائف کے اندر جناب آپ کے پاس پندرہ سو یونٹس انڈ میں بچے ہیں آپ نے بولا جناب میتھڈ کونسا ہے میرے پاس سننا ذرا اینڈنگ میں یونٹس کتنے بچے ہیں آپ کے پاس باقی کہاں گئے بھائی باقی یونٹس آپ کے پاس سوڑ لوگ ہیں کتنے یونٹس سوڑ لوگ ہیں فائف زیرو اتنے یونٹس آپ نے سیل کر دیئے جناب یہ جو یونٹ بکے ہیں وہ کونسے والے میں سے بکے ہوں گے میتھڈ کونسا ہے میرے پاس یہ جو پانچزار پچاس یونٹ بیچے ہیں پہلے یہ والے سارے بگ گئے ہوں گے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ بچ کونسا کیا ہوگا آخری والا جو ابھی ابھی بنایا آپ نے یعنی یہ جو اینڈنگ میں یونٹس بچے ہیں پندرہ سو سر اوپننگ والے تو بگ گئے سارے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہیں کتنا یونٹ بیچے ہیں میں نے پانچزار پچاس کے اندرہ اوپننگ سارے بگ گئے اس میں سے بھی تھوڑے سے بگ گئے جو بچے ہیں آپ کے پاس وہ اس میں سے بچے ہیں اگری کرتے ہو اور اس بار کا جو ریٹ ہے میرے بھائی اس بار کا جو ریٹ ہے وہ کتنا ہے میرے بھائی 1740 کیا سب کو بات سمجھ با رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کتنا میرا بھائی 2610 تو میرے پاس فنش گوٹس اینڈنگ کتنی آئی 2610 کسی کو پریشانی دکت نہیں ہے کتنا میرا بھائی لیس کرو کتنا 865 5 کوئی کسی کو مسئلہ آئے گیر وہ اس سوال کے اندر بولتا کہ جناب ویٹیڈ ایوریج میتھر ہے فی فو بولنا نا سنے ریکوائرمنٹ سے اگر وہ بولتا ہے ویٹیڈ ایوریج ہے پھر کیا کرتے تو اس کا مطلب مجھے پھر ویٹیڈ ایوریج میں نیا ریٹ نکالنا پڑتا جناب ویٹیڈ ایوریج کا ریٹ کیسے نکلتا ہے ویٹیڈ ویٹیڈ ایوریج کا ریٹ اب آنڈ کتنی ہیں ون ون 2600 مانتے ہو مانتے ہو کتنے سکے 6550 مانتے ہو ایوریج اوپننگ میں کتنی کتنی سکے یہ جو آپ نے سیل کی ہیں اوپننگ میں سے کئیں کہ کرنڈ میں سے کئیں ہمنے بھولا بھائی ایوریج ہے کچھ اوپننگ مکس ہے کچھ اوپننگ کچھ کھی کرنڈ ہمیں نہیں بتا تو بھائی امونٹ کیے سے نکالیں ایوریج کر دیا جائے کردیا فالر ایوریج اوپننگ کی کاؤسٹ اور اس بار کی کاؤس دونوں کو لو ایوریج کر دو ڈیوائیڈ کرو کتنا ریٹ بنا بان سیون ایسا اگر یہ مجھے بولتا کہ جناب آپ فینش گوڈز کی کاؤسٹنگ کر رہے ہیں کس پہ ویٹیڈ ایوریج پہ کس پہ میرے بھائی لوگ ویٹیڈ ایوریج میں تو میں کیا بولتا پندرہ سو یونٹ جو میرے پاس اینڈنگ کے اندر ہیں اس کا ریٹ کتنا ہے بان سیون بان نائن بات سنجبا رہی ہے کتنا میرا بھائی ٹو فائیف پوائیف تھاؤسنڈ ہے بتاؤ راؤنڈ آف کرتے نہ ملے جائے ٹو فائیف ٹو فائیف تو یہاں پہ میں کیا لکھتا بات سنجبا ہی میں نے کیا بولا کسی کوئی دکت پریشانی نہیں ہے چلے سر کوپی کرلے سویپ کوپی کرلو سویپ کوپی کرلو جلدی سے سیمی نیٹ پائی وقت سیمی نائن مجھے کیا بتا ٹو فائیف ٹو فائیف ٹو فائیف ٹو فائیف ٹو فائیف چھوڑ نا پوائنٹ پر دھوڑی روتے ہیں تینا ہاں کسٹ او گوٹ میری ویکچر جتنے یونٹس بنانے میں کسٹ آئی ہے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کروایا ہے کتنے یونٹ ہم نے پروڈیوس کیا ہے لاسٹم جو میں نے کوششن کیا تھا اس کی جئے ایک رقائرمنٹ تھی کسٹ پر یونٹ نکالنے کی وہ بھی تیسی نکلتی تھی بھائی موسا بھائی فوراں بوچھ لیا کرونا ہے چلیں جناب ہمارا نیا چپٹر سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور اگزیمنر آشکال اس پہ جو ہے وہ بہت سوال پوچھنے لگا یار پتہ نہیں کیا ہوگیا اگزیمنر بہت پوچھ رہا اس کے بس سوال لاسٹ ایٹم میں بھی آیا اس نے لاسٹ ایٹم میں بھی آیا چلیں بوس انوینٹری ویلیشن انتہائی آسان چپٹر چلیں بھائی باتیں آتے نہیں کریں خوبصورت آدمی آگیا جو آجا آجا ہمار کیوں نہیں کیا ہمار کیوں نہیں کیا ہمار کیوں نہیں کیا ہمار کیوں نہیں کیا آجا سونے ہونے کی چین بین کر رہا ہے وہ آجا آجا بھائی سنے انوینٹری ویلیشن بہت سنے نیا چپٹر اگزیمنر اس سے جو ہے وہ بہت سوال پوچھ رہا ہے اس سے جو ہے بہت سوال پوچھ رہا ہے تو جہاں اس کو طریقے سے پڑھنا ہے طریقے سے پڑھنا ہے اس سے نہیں ہے چلے بوس سنیں گے اپنے بھولا سر یہ آپ لوگوں نے پہلے ہی پڑھا ہوا ہوگا آئیے بھی پڑھا ہوگا آئیے بھی پڑھا ہوگا انٹرم والوں نے تو پتہ نہیں شرح پڑھا نہیں پڑھا لیکن آئیے بھولا ہے جیسیس کا قاروبار کیا جائے گا بھئیا کاروبار کیا ہوتا ہے یہ تو بتائیے بوس کاروبار کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم چپٹر کو سمجھنے ہیں چپٹر ہے کیا اس چپٹر میں آپ نے پڑھنا کیا ہے جی جناب انیونٹری کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں جیسیس کا کاروبار کیا جائے گا جیسیس کو خریدا اور بیچا جائے گا کاروبار کتنے قسم کے سب سے پہلے ہم نے بولا بھئی了 ٹرینڈنگ بزنس ٹرینڈنگ بزنس کا کام کیا ہوتا ہے چیزوں کو خریدنا اور بیچنا جس چیز کو خریدا اور بیچا جائے گا جس چیز کو خریدا جائے گا بیچنے کی نیت سے اس کو ہم کیا بولتے ہیں انونٹری جس کو آسان زبان میں ہم کیا بولتے تھے جناب اس کو آسان زبان میں آپ انونٹری کہلو اس کو آسان زبان میں آپ سٹوک کہلو اس کو آسان زبان میں آپ مرچنڈائز انونٹری کہلو بولے تو بولے تو وہ چیز جس کا کاروبار کیا جائے گا جس چیز کو خریدا جائے گا بیچنے کی نیت سے اس کا ہم کیا بولتے ہیں ٹریڈنگ بھی دوسرا کاروبار کون سے ہوتا ہے سرویس پروائیڈر سرویس پروائیڈر کے اندر کسی چیز کو خریدا اور بیچا نہیں جائے گا کسی چیز کو خریدا اور بیچا نہیں جائے گا اس میں کوئی انوینٹری کا سین نہیں ہوتا کوپی نہیں کریں گے میرے بھائی سمجھیں گے سمجھنا پہلے پھر ٹائم دیا جائے گا کوپی کرنے کا اس کے بعد میرے پاس تیسری چیز کونسی ہوتی ہے بوئی سر اس کے بعد تیسری انڈسٹری تیسرا کاروبار کونسا ہوتا ہے میرے پاس مینوفیکچرنگ بزنس جی سر مینوفیکچرنگ بزنس کا کام کیا ہے گرش کو خرید کے چیز کو خرید کے اس کی شکل بدل کے اس سے پروڈیٹ مال بنا کے پھر مارکٹ میں بیچا جائے گا ایسے کاروبار کو ہم کیا بولیں گے مینوفیکچرنگ بزنس ایسا جیسے کہ ٹیکسٹائل کوٹن خرید کے کپڑا بچھا جاتا ہے آپ نے اس سے ایک فیبرک کپڑا بنایا ہے مارکٹ نے بیچا گارمنٹس والے کیا کرتے ہیں جناب فیبرک کپڑا خریدتے ہیں اس سے پھر شرٹ پینٹ وغیرہ بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں ایسے بزنس کو کیا بولیں گے مینوفیکچرنگ جناب مینوفیکچرنگ کے عنہ انوینٹری آپ کی کتنی قسم کی ہوتی ہے مینوفیکچرنگ کے اندر آپ کی انوینٹری تین قسم کی ہوتی ہے کون کونسی ایک تو بولا جاتا ہے رو رو مٹیریل ہے بولو یا پھر مٹیریل بولو ایک ہی بات ہے دوسری چیز میرے پاس ورک ان پروسسس تیسری چیز میرے پاس تیسری چیز میرے پاس فنش گوٹ مانکہ کے نہیں ایسا ہی ہے جناب یہ میرے پاس انیوینٹری ہے یہ میرے پاس انیوینٹری کسی بھی چیز کو اپنے خریدا کسی بھی چیز کو اپنے خریدا وہ تمہارا ایسٹس ہے اگری کرتے ہو اگر تو تمہارے پاس پڑی بھی ہے اور اگر وہ خرچ نہیں ہو استعمال لیے تو تمہارے ایسٹس ایسٹس کی آسان ڈیفینیشن انیوینٹری آپ کا ایسٹس ہے کب تک ہے جب تک آپ کے پاس ہے جب وہ بک جائے گی اب آپ کے پاس نہیں ہے تو جناب اب وہ آپ کا ایسیڈ نہیں ہے بلکہ اب وہ آپ کا ایکسپینس ہے جس کو تم کہاں ریکارڈ کرتے ہو کاؤسٹ آگرڈ سولڈ کے اندر اگری کرتے ہو اگری کرتے ہو اور سال ختم ہو گیا تمہاری انونٹری نہیں بھی کی تمہارے پاس پڑھی بھی ہے گداوں کے اندر سٹور کے اندر اس کی مطلب ساری ہے آپ کا مال ہے آپ کی ملکیت ہے یہ آپ کا ایسیڈ ہے کہاں دکھنا چاہیے یہ بینے شیڈ کے اندر بوس کہاں دیکھنی چاہیے انوینٹری بینے شیڈ کے اندر بولے تو اسٹیٹمنٹ آف فائنینشل پوزیشن اس کو ہم شورٹ فرم میں ایسی ایسی کہیں گے ایسا ایسا فینش گوڈز کا کچھ بھی کہلے ہم نے بولا جناب اس کا تھوڑا سا ایلیمنٹ انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر بھی آتا ہے انکم اسٹیٹمنٹ میں جب آپ کچھ سوڑ کیلکولیٹ کرتے ہو تو وہاں پہ کلوزنگ سٹوک کے نام سے آ رہا رہا تھا آ رہا تھا تو میں بولوں سر اس کی انوینٹری کی اماؤنٹ کہاں رہی ہوتی ہے انوینٹری کی اماؤنٹ آ رہی ہوتی ہے فائنینشل سٹیٹمنٹ کہہ دوں گا کہہ دیں سوال یہ ہے کہ سر انوینٹری کتنی پڑی ہوئے اس سٹور کے اندر ہم نے گنتی گنی ہوئی ہم نے بولا سر چار سو بورے پڑے ہوئے ہیں کورٹن کے بورے کتنے میں نے صرف کلو کے ساپ سے چار سو کلو پڑے ہوئے ہیں ٹیوٹا والے ہم نے بولا جناب کتنے انجن پڑے ہوئے ہیں ہم نے بولا جناب پانچ سو انجن پڑے ہوئے ہیں سٹور کے اندر کیا فائنشل سٹیٹمنٹ یونٹ پہ بنتی ہے کیا فائنشل سٹیٹمنٹ لیٹر پہ بنتی ہے کیجی اندر کیسے کس پہ بنتی ہے آماؤنٹ یہ پر بولے تو اس انوینٹری کی ویلییشن لگائی جائے گی جی جناب اس انوینٹری کی ویلییشن لگائی جائے گی یہ انوینٹری بوکس کے اندر آئے گی کتنے سے یہ انوینٹری آپ کی فائنشل سٹیٹمنٹ سے کتنے سے نظر آئے گی تو جناب اس کی ویلیشن بولے تو کاؤس لکھی جائے گی بات مانتے ہیں انوینٹ کسی بھی چیز کو خریدا جاتا ہے تو جتنے پیسے دیے جاتے ہیں اس کی کاؤس ہوتی ہے مانتے ہو سمپل سی ڈیپریشن کیا چیز کلاتی ہے بس بس کی کاؤس تو ہمیں انوینٹری کی کوئی ڈیٹرمنٹ کرنی ہے کسی کو کوئی اعتراض ہم نے بولا سر فور اگزمپل جناب دواغو والے میڈیسن والے میڈیسن کی کمپنی ہیں کیا بیچنا ہے سر ہم نے بولا جناب یہ پینے ڈال بیچنا ہے صرف کیا بیچنا ہے لوگ پینے ڈال بیچنا ہے ٹھیک ہو گیا انہوں نے ایک ڈببہ خریدا پینے ڈال کا دو ہزار روپے کا ایک ڈببہ انہوں نے خریدا دو ہزار روپے کا ٹھیک ہو گیا ایک دو دن بعد ایک اور ڈببہ خرید کیلئے ہے ڈھائی ہزار روپے کا انفلیشن تو ایسی بڑی ہے نا بھائی ایک ہفتے پہلے ڈببہ پینے ڈال کا کتنے کا خریدا ہے دو ہزار کا ایک ہفتے بعد خرید کیلئے ہے کتنے کا ڈھائی ہزار کا تو دو ڈببے ہو گئے ایک دو ہزار کا اور ہی کتنے کا ڈھائی ہزار ایک بندہ آگیا خریدنے کیلئے اس نے بھائی میرا کاروبار میری مرضی میں ڈھائی ہزار کا دوں گا کچھ اکھاٹ سکتے ہو گیا بھائی میری مرضی میرا کاروبار ہے بھائی میں ڈھائی ہزار والا دے دوں کچھ اکھاٹ سکتے ہو گیا نہیں سر میں نے بولا بوس ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ کچھ بھی کرے لیکن جو آپ پریکٹیکلی فالو کر رہے ہیں تو آپ اپنی کتابوں میں بھی وہی فالو کریں تاکہ آپ کے بکس صحیح پکچر دکھائے یہ بکس کے اندر جو چل رہا ہے وہی حقیقت میں ہے آپ جتنے کو بھی ڈبا دینے چاہ رہے ہیں آپ دوزار والا دو اے پچھ سوڑا ڈبا دو آپ کی مرضی سر آپ کا کاروبار ہے آپ جانے لیکن آپ کی جو بکس ہے وہ بھی وہی پکچر دکھانی چاہیے تو جناب آپ نے فار اگزیمبل ڈھائی زار والا ڈبا دے دی ہے کتنا والے سٹرک کے اندر بڑھا ہوئے دوزار والا آپ نے دوزار والا ڈبا دے دی ہے اس کو کتنا والے سٹرک کے اندر بڑھا ہوئے ہم نے بولا سار میری مرضی میں دوزار والا دوں ڈھائی زار والا دوں یہ تو دن میں چھتیس ڈبے میں خریتا ہوں چھتیس ڈبے میں بیچتا ہوں حساب کتاب کیسے منٹین کروں جو سامنے نظر آتا ہے دے دیتا ہوں ایکسپائری نہیں دیکھتا ہے آپ نے کہا بہت ایکسپائری بہت دور ہوتی ہے پینڈال تو لوگ بنٹی کی طرح کھا جاتے ہیں ایکسپائری کی تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی ایسا ہی ہے ہم نے بولا جناب اس کا مطلب یہ ہوا آپ اس کی ویلیشن کیسے کریں گے آپ اس کی ویلیشن کیسے کریں گے اگر تو آپ بہت سٹرکلی یہ فالو کر رہے ہیں کہ جو پہلے میں نے ڈبا خریدا تھا اسی ڈبے کو میں ایشو کروں تو کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کونسا میتھڈ فالو کر رہے ہیں فی فو بولے تو فرسٹ این فرسٹ آؤٹ ہم نے بولا سار اتنی پنچائیتوں میں ہم نہیں پڑھتے بہت بڑا والیوم ہے بھائی بہت بڑا کاؤسر میڈکوز بغیرہ بہت بڑا والیوم ہے بھائی ہم اتنی پنچائیتوں میں نہیں پڑھتے کیا کرتے ہیں ہم نے ٹائم میڈکوز بہت والیوم ہے بھائی لوگ نائن لگا کے گھرچ لے رہے ہیں اگر یہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ جناب پہلے جو آیا وہ پہلے ایشو کر دے تو بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے بھائی جو سامنے نظر آتے ایشو کر دے ایکسپائری کی نا ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے ہمیں کیونکہ ایکسپائری میڈیسن دو تین سال کی ہوتی ہے اور دوائیاں فورم فورم بکتی ہیں ہمارے ہم تو بہت بکتی ہیں نا بھائی پاکستان کے اندر ہم نے بولا سار کیا کریں ہم نے بولا سار کیا کریں ہم نے بولا جناب جو ڈبا سامنے آتا ہم ایشو کر دیتا ہے اس کا اندر ہمیں بکس میں بھی وہی فالو کرنا چاہیے کونسا میتھر فالو کرنا چاہیے ویٹے ڈائیوریج کوئی دکت کسی کو کوئی دکت کسی کو تو جناب ہم اپنی انوینٹری کو ایویلییشن کریں گے کس کس پہ یا تو فیفو یا تو ویٹے ڈائیوریج یا تو فیفو یا تو ویٹے ڈائیوریج کوئی دکت کوئی پریشانی کوئی گھبرانٹ بلکل نے کاپی نہیں کریں گے جذبات پہ کابو اب نے بولا سار آگے بڑھتے جناب ایک اگزیمپل سے سمجھتے ہیں سنیں سنیں میں نے بولا بوس فور اگزیمپل فور اگزیمپل بوس مند اینڈ ہوا کیا وہ ہاں مند اینڈ ہوا مند اینڈ ہوا میں نے بولا جناب کہ آپ نے ایک انونٹری خریدی بھی تھی ایک ہی یونٹ اس کا فور اگزیمپل مند اینڈ ہوا آپ کے پاس ایک یونٹ پڑھا ہوا تھا اور سر یہ یونٹ تھا میرے پاس فور اگزیمپل جناب پچاس روپے ایک یونٹ کتنے ہوا بوس پچاس روپے تو سر اس یونٹ کی کاؤس کتنی ہو گئی بکس میں کتنے سے نظر آئے گی جناب پچاس روپے ہم انونٹری خریدتے ہیں کس نیت کے ساتھ کہ اس کو زیادہ کا بیچا جائے گا کس نیت کے ساتھ کہ اس کو زیادہ کا بیچیں گے اور منافعہ کمائیں گے ٹھیک ہو گیا سر بالکل ہر کاروبار اسی لیے کیا جاتا ہے میں نے بھولا سر زندگی بڑی سکون کے اندر گزر رہی تھی اور یہ پچاس روپے کی میں انونٹری خریدتا تھا اور مزے سے میں اسی روپے کی بیچتا تھا کتنے کی بیچتا تھا کتنا کم آ رہا سٹاک میں ائر اینڈ ہو گیا سر ائر اینڈ ہو گیا تھرٹی فرز دیسیمبر سن دو ہزار بائیس آ گیا کتنے سٹاک پڑھا ہوا ہے کتنے کا پچاس روپے کے طرح سے اگلے بینے بھولا بھائی سبر کریں چار پانچ جنوری کو بک جائے گا بہت رننگز کی چار پانچ جنوری کو بک جائے گی کتنے کا بکے گا سر اسی روپے کا کتنا کم آ لوں گا آج انکم بک کرلو پانچ چھ دن تو یوں گزر جائیں گے زندگی تو یوں گزر رہی ہے پتہ نہیں چل رہا پانچ چھ دن بھی گزر جائیں گے بھائی کیا ٹیمچن ہے کیا مسئلہ ہے نہیں سار ایسا نہیں کر سکتے آپ آگے فیوچر والے پروفٹ کو ابھی بک نہیں کر سکتے لوجکلل ہر ہو رہی ہے میں نے کیا بولا پکا میں نے بولا سر آج 31 دسمبر 2022 ہے سینریو چینج انونٹری میں نے خریدی کتنے کی پچاس کس نیت کے ساتھ کے زیادے کی بکے گی اور مارکٹ میں کچھ حالہ کھرا ہو گئے کوئی نئی ٹیکنالوجی مارکٹ کے اندر آ گئی یا کچھ بھی ہو باس کتنے کی بکے گی ہے میں نے بولا سر اب یہ صرف جہنا چالیس روپے کی بکے گی کتنے کی بکے گی بھائی باز نہیں بک سکتی سر اس سے زیادہ نئی ٹیکنالوجی آگئی کمپیٹیٹر مارکٹ لے گیا اور یہ وہ علاوہ علا کچھ بھی سر کتنے کی بکے گی اب یہ چالیس کی اس کا اندرہ جناب آپ صبر کریں صرف تین چار دن اور دس روپے آپ کو لاز بک کرنا پڑے گا سر اس لاز کو آپ کب بک کریں گے آج بک کریں گے یعنی کہ اگر تو سننا درہا سر یہ مال کب بک گیا لڑکے سنو یہ انوینٹری آپ کیاں کب بک گئے پانچ جنوری کو بک گئی یعنی کہ جب تم نے سن دوزار تیس کی فائنشل سٹیٹمنٹ بنائی بہت جہاں آپ نے سن دوزار تیس کی فائنشل سٹیٹمنٹ بنائی تو انوینٹری کتنے کی بکی تھی ہے چالیس کی اور لیس کسٹ کتنی پچاس کتنے کا لوس دس روپے کا سر یہ آپ کو لوس ہو رہا ہے اس لوس کو آپ دوزار تیس میں بک نہیں کریں گے بلکہ کب بک کر لیں گے سن دوزار بائیس میں بک کر لیں گے اگری کرتے ہو یعنی کہ فیوچر میں جو لوس دکھے گا اس کو آپ پہلے سے بک کر لیں گے یعنی کہ آپ اس کو لوس کو بک کر کے آپ اپنی بکس کے اندر انوینٹری پچاس سے نہیں دکھائیں گے بلکہ کتنے سے دکھائیں گے چالیس سے دکھائیں گے کتنے سے دکھائیں گے یعنی کہ جب اگلے سال بیچیں گے اس کو اگلے سالی جب اگلے سال اس کو بیچا جائے گا تو سیلز کتنے سے آئے گی اور انونٹری کی کاؤس کتنے سے آئے گی لاؤس کتنے سے آئے گا زیرو حقیقت میں لاؤس ہوا لیکن وہ لاؤس آپ نے پہلے ہی بک کر لیا اگری کرتے ہو اس کانسپٹ کم کیا کہتے ہیں پرودنس کانسپ اگری اور انونٹری کو تم کس پہ ریکارڈ کر رہے ہو چالیس پہ کے پچاس پہ چالیس پہ بولے تو کم پہ بولے تو کم پہ چالیس روپے کیا ہے کہ انونٹری کتنے کی بکے گی اس کا میں نام کیا دینے والا ہوں نیٹ ریلائزابل ویلی کتنا دینے والا بوس نیٹ ریلائزابل ویلی کا مطلب یہ انونٹری بیچ کے میری جیب میں کتنے پیسے آنے والے ہیں اگری کرتے ہو میں نے بولا سال چالیس روپے تھوڑی نہ آئیں گے کتنے روپے ہیں گے سر 42 روپے کی بکے گی ہے میں نے بولا بیالیس روپے کی بکے گی کیا بیچنے کے لیے کوئی خرچہ مرچہ نہیں کرو گے میں نے بولا سر بیچنے کے لیے ایک ایجنٹ کو کمیشن دینا پڑتا ہے اس کے بغیر ماننی بکتا یا کسٹومر کے گھر تک پہنچا کر آنا پڑتا ہے اس کے بغیر آپ ماننی بے سکتے یا یہ یونٹ تھوڑا چاہ خراب ہے اس میں کچھ خرچہ کرنا پڑے گا دو روپے کا پھر جا کے بکنے کا بھی لوگی تو جناب اس دو روپے مائنس کر کے بھائی مجھے نیٹ بتانا کہ نیٹ میری جیب میں کتنا پیسہ آئے گا تو ہم کس بات پہ کرتے ہیں یہاں پہ نر وی کے اوپر برگنگ کرتے ہیں لوجیک لیے روئی تو ہمیں یہ کاؤس تو نکالنی ہے کاؤس تو نکالنی ہے پھر ہمیں ایک اور کانسیپ یہاں پہ بھی اپلائی کرنا ہے کہ آپ کے بکس کے اندر انیٹری کس پہ ریکارڈ ہوگی جناب لووار آف کاؤسٹ اور نر وی پہ کیا سب کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو جناب اس چیپٹر کے اندر ہم نے پڑھنا کیا ہے اس چیپٹر کے اندر ہم نے فی فور ویٹی ڈیبریج پڑھنا ہے اس کی نر وی کیلکولیٹ کرنی ہے اور اس چیپٹر کے اندر ہم نے انٹری سیکھنی ہے یہ لاست دو ٹیم سجھے نا ایکزیمینر انٹریز پوچھ رہا ہے اندر انڈری خلیدی بھی پرچیز ڈرابت انڈری ٹیمین آرین ہاتھ آپ مال مال کریں کہ وہ 17 انٹریی پوچھ رہنا استرہ سہد ہے این بہت مشکل ہے آی سہس سے تو مسی偷 نکلی مائی ٹین مشکل bother وہ تین ایسے ہیں کہ آپ چھڑان گے ہمار چاہتوا ایک تو ایسے ہے کہ چھلانگیں بہت کھلانگیں ہمار کیا ہوگے ایکزائنل بھی چیک کرتے ہیں حسرا ہوگا ایک دیکھو میں نے کیسا گھمایا اس میں ایک تو ایسا ہوگا لیکن سات سے آرام سے محسن کے لیے کاؤسٹنگ کا پرچہ پاس کرنے کے لیے میرے بھائی ایک تو یہ جو ریکارڈنگ لیکچر دیکھ رہا ہے بھائی کہ ریکچر کو نارمل سپیٹ پہ دیکھیں صحیح دوسرا یہ دوسرا یہ پیپر پورا ٹائم کرنا ہے چھوڑ کے نہیں آنا یہ نہیں کہ پورا سوال کیا پیپر پورا کیا لیکن آدھا آدھا سوال کیا یہ نہیں سر کچھ بھی کرنا میں نے جب لوگ کو ہومبر دیا تھا کون کون سے ایسے ہیں جس نے فینش گوڈس اینڈنگ کو لکھا ہی نہیں لکھا نہیں لکھا بالکل آپ نے لکھ کے خالی چھوڑ دیا کوئی ایسا ہے ہاں کچھ بھی نہیں لکھا نا میں نے آپ لوگ کو مجھے پتا تھا فینش گوڈس اینڈنگ میں آپ کو مسئلے ہوں گے مجھے پتا تھا مسئلے ہوں گے لیکن میں چاہتا تھا آپ کچھ نہ کچھ اٹیم کرو آپ کو پیپر اٹیم کرنا آنا چاہیے غلق کس کس کا ہوا تھا ایمانداری سے فینش گوڈنگ ہوا نا اچھا خاصا ہوا لیکن آپ لوگوں نے اٹیمٹ تو یہ نا آپ کو فینش گوڈس اینڈنگ کے مارکس نہیں ملے اگری باقیوں کی تو ماسک مل گئے نا کتنے ماسکاتا شاید وہ سات اٹھ ماسکاتا چھ ماسکاتا چار تو مل گئے نا دو میں پریشانی ہوئی نا بھائی غلطی ہوگی کوئی بات نہیں لیکن اٹیمٹ کرو اٹیمٹ کرو اٹیمٹ کرو سو کاپی کرو پھر ہم آگے بڑھتا ہے چلی ایک کونسپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جناب ایک کونسپ ڈسکس کرنے کے لئے جا رہے ہیں ایک کونسپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جناب سوڑ دے بھائی چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے جی بھائی پروکیور کا مطلب پرچیس ٹو پے کا مطلب پیمنٹ جی جناب ایک کونسپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انیونٹری کو پرچیس کرنے سے لے کر پیمنٹ کرنے تک انیونٹری کو پرچیس کرنے سے لے کر پیمنٹ کرنے تک کا پروسس کیا ہوتا ہے جناب سنیے جی سب سے پہلے سب سے پہلے جو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جی جناب سر مٹیریل کو استعمال کون کرے گا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ پر پر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ پر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو مٹیریل کی ضرورت ہے جناب یہ مٹیریل کی ریکویسٹ کرے گا سر یہ مٹیریل کی ریکویسٹ کرے گا کس کو ریکویسٹ کرے گا مٹیریل کی کس کو سٹور والوں کو جناب تم لوگوں نے مٹیریل رکھاوا ہے لکڑی تم لوگوں نے رکھی بھی ہے روئیے تم نے رکھی بھی ہے کورٹن برائے مروانی مجھے دو مجھے کپڑا بنایا ہے پروڈکشن کرنی ہے مٹیریل کی ریکویسٹ کس سے کی جائے گی سٹور بولو ویر ہاؤس بولو گوڈاؤن بولو کچھ بھی کہ دو یہاں پہ مٹیریل رکھا جا رہا ہے اگر تو مٹیریل پڑھاوا ہے سر اگر تو مٹیریل پڑھاوا ہے تو کس کو دے دیا جائے گا سر اگر تو مٹیریل پڑھاوا ہے تو کس کو مٹیریل دے دیا جائے گا پروڈکشن ڈپارٹنٹ کو کام چلتا رہے گا کام چلتا رہے گا اس کو اگر تو مٹیریل نہیں ہے ہم نے بولا سر مٹیریل نہیں ہے مٹیریل خریدنا پڑے گا مٹیریل نہیں ہے مٹیریل کو خریدنا پڑے گا مٹیریل خریدنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ کیریٹ کیا جاتا ہے جس ڈپارٹمنٹ کا نام کیا ہوتا ہے پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ یا پرچیس ڈپارٹمنٹ پر ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے جناب مٹیریل خرید خرید کے سٹور والوں کو دیتے رہے ان کا کام کیا ہے مٹیریل کو پرچیس کرنے کا تو جناب یہ آگے ریکویس دے دیتا ہے کس کو پروکیورمنٹ دپارٹمنٹ کو پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ بولو یا پھر پرچیس ڈپارٹمنٹ بولو ایک ہی بات ہے کیا ریکویسٹ دے گا جناب یہ مٹیریل پرچیس ریکویسٹ یہ ریکویسٹ کرے گا کہ جناب پروڈکشن والوں کو یعنی کہ یوزر ڈپارٹمنٹ کو مٹیریل استعمال کرنا ہے مٹیریل نہیں ہے براہ مرمانی اس کو خرید آجائے کس چیز کی ریکویسٹ کی ہے پرچیس پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ والوں نے بولا اچھا بھئی ٹھیک ہے جی کس قسم کا مٹیریل مانگ رہے ہیں وہ لوگ انہوں نے بولا سر اس اس قولیٹی کا مٹیریل چاہیے اس اس قسم کا چاہیے یہ اس سے کنفرم کرے گا ہاں بھئی ایسا ہی یہ بولے گا ہاں ایسا ہی بنے کا کاغذ میں دستاقت کر دو کاغذ میں سائن ہو جائیں گے اب اس کا کام کیا ہوگا جناب یہ سپلائر ڈھونڈے گا یہ سپلائر ڈھونڈے گا اور کم سے کم تین سپلائر سے کوٹیشن لی جاتی ہے یہ مارکٹ کی پریکٹس ہے کہ جناب کئی دو نمبری نہ ہو کہ یہاں مہنگا نہ خرید لو آپ کم سے کم کتنے سپلائر سے کوٹیشن لیں تین آپ جو سپلائر سے کوٹیشن لیں اور دیکھیں جس کا مٹیریل سستہ اور اچھا ہے اگر کرتے ہیں سرم گھروں میں بھی کرتے سر مارکٹ جاتے کم سے کم دو تین دکانا سے ریٹ ٹا 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 Gray کوٹنےered Collect رنت قرائیشن کس سے جناب اب آپ یہ criteria لے کر آنا ہے یہ مڈیرل آپ نے لے کر آ رہا ہے جناب سپلائر گولے گا ٹھیک ایسا ریڈ ویٹ تیہ ہو گیا کہ ایک ہزار کیجی کارڈن خرید رہی ہے سو روپے کے ساب سے ریڈ ویٹ تیہ ہو گیا سپلائر گولے گا بھائی مجھے کوئی کاغس تو دو یہ رہا ہوں میں ٹرک لوڈ کر کے جب ڈیلیوری کے لیے پہنچو ہم بکر جاؤ اب بکر جاؤ ہمارا تو مسئلہ مسئلہ شروع ہو جائیں گے ایسا نہیں سر کوئی کاغس تو دے اس کاغس کو کیا کہتے ہیں پرچیس آرڈر یعنی کہ پروکیورمنٹ والوں نے سپلائر والوں کو آرڈر پلیس کر دیا آرڈر پلیس کر دیا کہ جناب ہمیں آپ سے مال خریدنا ہے پرچیس آرڈر ٹر ہو گیا سر سپلائر جو ہے وہ مال تیار مال بھرا ٹرک میں لوڈ گیا لے کے پہنچ گیا سر یہ سپلائر انیمنٹری لے کے کہاں جائے گا پروڈکشن میں کیوں جائے گا پروڈکشن میں تو چلنے کی جگہ نہیں ہوگی پورا بگٹ ٹرک وہاں پہ چلا جائے گا مال اتار دیں گے چلنے کی جگہ نہیں ہوگی کہاں جائے گا بوس سپلائر والے نے انیمنٹری کو ڈیلیور کیا کس میں سٹور میں یا پھر بیئر ہاؤس کو بھی نام دے تو بھائی یہاں پہ اس نے انیمنٹری کو ڈیلیور کر دیا جی سر سٹور والا کیا کرے گا جناب سٹور والا چیک کرے گا کہ بھائی جو اسپیسیفکیشن تھی وہی لائے ہو یہ نہیں کہ ہم نے کسی اور قسم کی کورٹن نوم بھائی ہو تم کوئی اور قسم کی لئے وہ چیک کرے گا پھر وہ چیک کرے گا جناب جو آپ نے آرڈر پلیس کیا تھا اسی آرڈر کا مال ہے ریڈ پہ سب کچھ تہے پھر سپلائر بولے گا کہ بھائی تم نے انیمنٹری لے گئی ہے کل کو تم مکر گئے تو کوئی کاغل بھائی پر ٹھپ ہپا لے گے دو جس کو ہم بلتے ریسیونگ دو جس کو ہم بلتے کچھ تو دو مکر گئے دو کمپنی کی سٹیمٹے مار کے ریسیونگ دو asteroids سٹور والا کیا کرے گا سٹور والا جیسی انیمنٹری لے گا تو اس کو انٹری بنای نی چاہیے اس کو انٹری بنای نی چاہیے سٹور والا انٹری بنائے گا بس کیا انٹری بنائے گا جب مٹیئر خریدتے تو کینٹری بنتی ہے پرچیزز ڈیابیڈ اور پرچیزز بولو یا انوینٹری بولو ایک ہی بات ہے اور کریڈٹ یہ کس کو کر دیتا ہے اکرو اپنے کیش تھوڑی ہوتا ہے سٹور والے کے پاس کس کو کریڈٹ کر رہا ہے سریعے اکروال پیبلز نہیں پیبل نہیں کس کو کرتا ہے جناب یہ اکروال کیوں ابھی تھوڑ دیرے میں سنجھنا آئے گا آگے سپلیر نے بلا يا بھائی انوائز بھی تو ہے پیسے بھی تو دے نہیں ہم نے بلا سر دیکھو پیسے لینے دینے کا کام ہمارا نہیں ہے پیسے لینے دینے کیلئے ایک ادھر ڈپارٹمنٹ بنایا گیا جس کو ہم کیا بولتا ہے فائنس ڈپارٹمنٹ یا اکاؤاؤنٹ ڈپارٹمنٹ پہلی کلاس کونٹ ڈیل کر رہے گا اس کو فائنشل اکاؤنٹنگ والا آپ کاؤنز์ اکاؤنٹنگ والا فائنشل اکاؤنٹنگ والا تو جناب یہ انوائیس لے کے جائے گا اور یہ اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ میں اس انوائیس کو جمع کرا دے گا اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ والا انوائیس لے گا بولے گا ہاں بھئی کیوں پیسے مانگ رہا بھائی بولے بھائی ابھی میں جناب کارٹن ڈیلیور کر کے آئے ہوں میں نے بھائی اچھا ابھی سسٹم پہ دیکھ لیتے ہیں بندے کو فون مون نہیں کریں گے ہم سسٹم پہ جائیں گے سسٹم پہ آپ نے دیکھا ہاں بھائی انٹری پڑی لیے کس آرڈ رکھیں گے اسی آرڈ رکھیں گے ہم نے بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ نے واقعی میں مال ڈیلیور ہی ہے اس انٹری کرنے کے رائٹ سیز کے بات ہے ہماری انہی بندوں کے پاس ہے اگریڈ ہم نے بھائی فون کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے سسٹم پہ دیکھ لیا جناب انٹری یہ ہے یقین ہے کہ واقعی میں آپ نے مال دیا ہے میں نے کہاا ہماری تیری پیمنٹ پروسس کرتا ہیں اس کی reinuge سے لے گے اب ایک اور انٹری بنائے گا اکاؤنٹس والے نے ویریفائ کر لیا کہ جناب اس نے مال دیا ہے پیسہ اس نے گھرا ریٹ سہی ہے ایک ایک اپنیش بینہ法 کے ورائے گا بولو بولو اکاون پیہ بل کریڈٹ کیا انٹری بینہ کا جناب اکاونٹس پنے پیہ بل کریڈٹ اس کے بعد اکاؤنٹس آرڈیور کیاigns بلے گا چل بھائی یہ پیویز ایبیس ہو گیا اب اس کے بعد چیک تیار ہو گیا ہے چیک کا پرنٹ ہی کل رہا ہے جب چیک میں ایک تیار ہو جائے گا تو ایک اور انٹری بنائے گا اکاؤنٹ پیویل ڈیابیڈ اور پینک کریڈٹ کیا سبوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یعنی کہ یہ میرا پروسس ہوتا ہے مٹیریل کو پروگیور کر کے پیویمنٹ سے ریلیٹلیٹ تک بات سجنا ہی میں نے کیا بولا جناب اکرویل میں اور پیویل میں کیا فرق ہے ہاں اکرویل کا مطلب جناب کس کو پیسے دینے میرے کو بھی نہیں پتا دینے ہیں پیسے اکرویل کا مطلب جناب لیابیلیٹی ہے کس کو دینے نہیں پتا ہے اکرویل اس وقت ریکارڈ کیا جاتا ہے جب تک انوائس نہیں آئی ہوتی انوائس آنے کے پتا چلیا اکرم کو پیسے دے رہے ہیں مبشر کو پیسے دے رہے ہیں تو اب اکرویل کو ڈیابیڈ کر کے اے پی اکاؤنٹ پیویل کریٹ اکرم یا مبشیہ نہیں کیا اکاؤنٹ پیویل کے ساتھ تو بندے کا پارٹی کا وینڈر کا نام ہوتا ہے اکرویل کے ساتھ اس کا نام نہیں ہوتا لوجک لے رہے تو اکرویل اور پیویل میں کیا فرق ہے جب تک انوائس نہیں آئی جب تک انوائس نہیں آئی جب تک ہم کیا نام دیتے ہیں اس کا اکرویل کا فور ایک زیمپل جناب مہینے مہینے کا بجلی کا بل ہوتا ہے ریپیٹ کر رو ایک مرد مہینے مہینے کا بجلی کا بل ہوتا ہے ہم نے بولا سر بجلی کا بل کیا مہینے چل رہا ہے سپٹمبر سپٹمبر کا بل آئےگا کب کب تک دس پندرہ دل لگ جائیں گے for example دس تاریخوں آپ کو اکٹوبر کی سپٹمبر کی قلوزنگ کرنی ہے سپٹمبر کی قلوزنگ کرنی ہے ہم نے بولا سر بجلی کا بل آئےگا دس پندرہ تاریخ تو دس پندرہ دن کے بعد اب کلوزنگ کریں گے اکاؤنٹس بنائیں گے اتنے دیر اکسے آگر اکاؤنٹس بنا کے سیٹ کو دکھاؤ گا سیٹ بولے گا اتنی پرانی انفرمیشن دے رہے ہو خلط ہے دو تین تاریخ دا کلوزنگ کر دو بس کافی ہے تاکہ انفرمیشن فوراں تو آئے ہم نے بولا سر ہم کیا کرے بچھلی والے دیتے بل لیٹ ہے ہم نے بولا سر ایسٹی میٹ لے کے اندازہ لے کے تو کرنا یا انٹری بنائیں جائے گی ایسر بنائیں جائے گی کیا انٹری بنائیں جائے گی ایکسپینس ڈیابیڈ اور پی بل گریڈٹ پی بل نہیں سر اب بل بل نہیں آیا کون کیا گریڈٹ بولے تو یہ بھی ایسٹی میٹ ہے یا ابھی بل نہیں آیا کوشش ہوتی ہے کہ ایسٹی میٹ آمارا بلکل قریب قریب ہے لوجیک لے رہی لوجیک لے رہی تو جناب یہ میرے پاس پروسس کہلاتا ہے پروکیورمنٹل پیمنٹ کا کسی کو اعتراض نہیں ہے آگے بڑھیں گے سر سنیں اکاؤنٹس پیبل والے سر اکاؤنٹس والا ریپیٹ کر دے سپلائر انوائس لے جائے گا اکاؤنٹس دیپارٹمنٹ میں سبمیٹ کرائے گا اکاؤنٹس دیپارٹمنٹ والا پھر اس پل کو پروسس کرے گا چیک کرے گا واقعی میں مال دیئے کیا نہیں دیا وہ دیکھے گا ہا سر یہ انٹری بنی بھی ہے یہ انٹری بنی بھی ہے پھر یہ انٹری کیا بنائے گا اکاؤنٹس پیبل کریڈ پھر جب چیک بنائے گا ایک دو دن کے بات پھر انٹری کیا بنائے گا اکاؤنٹ پیبل ڈیبٹ اور بینک کریڈٹ کیا سبوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں پکا جناب یہ جو میں نے آپ کو پروکیورمنٹل پیمنٹ بتائی اس کی میں انٹریز ڈسکس کروں سنیں سٹور والے کے پاس مٹیرے لگیا اگری کرتے ہو سٹور والے کے پاس مٹیرے لگیا ہم مٹیرے لگر پروڈیشن فلور میں اشو کیا جائے گا مٹیرے لگر پروڈیشن فلور میں اشو کیا جائے گا رو مٹیرے لگر پروڈیشن فلور میں اس نے دیبٹ کیا گیا تھا انوینٹری ڈیبٹ اب پروڈیشن فلور میں اشو کیا جائے گا یعنی کہ جب یہ پروڈیشن فلور میں اشو کرے گا تو باز یہاں پہ ایک انٹری بنے گی بات بانتے ہو پروڈیکشن فلور مال تیار کر لے گا جناب یہ مال تیار کرنے کے بعد کہاں پھکے گا کہاں لے کے جائے گا اس کو کہاں لے کے جائے گا ایک سٹور کے اندر اس سٹور کے اندر تیار مال رکھا جائے گا بولے تو یہ سٹور کس کا ہے فینش گوڈز والے کا کوئی دکت پریشانی تو جناب جب یہ مال یہاں پہ لے کے جائے گا جب ڈیلیور کرے گا تو ایک عدد انٹری بھی بناے گا اگری کرتے ہو انٹریز کے تھوڑھ کام ہوتے نا کمپنیز کے اندر اس پہ تھوڑی ہوتے ہیں انگریزی مردو میں لکھنے پہ پھر جناب یہ سٹور والا انونٹری کہاں دے گا یہ سٹور والا انونٹری کہاں دے گا جناب پھر یہ بیچ دے گا سیل کر دے گا یا دکان پہنچائے گا یا سیل کر دے گا تو جناب جب سیل کرتے ہیں تب بھی ایک انٹری بنائی جاتی ہے کیا سبوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں سنیے گا سنیے گا میں نے بولا باس اس نے مٹیریل پرچیس کیا اور جو سننا اس نے ہمارے پاس مٹیریل پرچیس کیا مٹیریل سپلائر نے اس کو مٹیریل ڈیلیور کیا انٹری کیا بنا اس نے جو بچپن میں پڑھتے بارے پرچیس ڈیابیڈ اور ٹریڈنگ بزنس ہو گیا نا یہ تو لیکن اگر تو مینیفیکچرنگ بزنس ہے وہ کارٹن خرید رہا ہے کارٹن بولے تو ہم نے بولا سار انوینٹری مینیفیکچرنگ کے در تین ہوتی ہیں کون کونسی راو مٹیریل ورکن پروسیز اور فنش گوشت کیا خریدا جائے گا کارٹن خریدی جائے گی ایسا ہی ہے لکڑیاں خریدی جائیں گی بولے تو کیا خریدا جائے گا تو یہاں پہ یہ ڈیابیڈ کیا کرے گا راو مٹیل اس راو مٹیل کو اٹھا کے سٹور والا سٹور والا راو مٹیل کو اٹھا کے کس کو دے گا پروڈکشن والے کو سر اپنے پاس بھی تو ریکارڈ کرے گا کیا میرے پاس نہیں ہے سر اس نے مٹیل اٹھا کے کیوں دیئے پروڈکٹ بنانے کے لیے کیا ایک چھٹکی میں بن جائیں گے بن رہے ہوں گے انٹری کیا بنے گی بوس ورکن پروسیز ڈیابیڈ اور مٹیریل کریں گے اس کو ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کو ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے در ہے اس کے بعد جب انٹری گوڈز تیار ہو جائیں گے جب گوڈز تیار ہو جائیں گے تو آپ انٹری کیا بنائیں گے فینش گوڈز ڈیابیڈ اور ورکن یہ ہم پڑھیں گے ہم ہر بعد چیپٹر ہمیں صرف لکھو رہا اور جب مال بک جائے گا تو سر آپ کیا انٹری بنائیں گے کاسٹ اور گوڈز سول ڈیابیڈ اور فینش گوڈز کریڈٹ اور ایکاؤنٹ ریسیویل ڈیابیڈ اور سیز کریڈٹ سر یہ انٹریز میں صرف لکھو رہا ہوتا آپ کے اب کے بعد جگہ بھر جائے یہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کب سمجھ میں آئے گی جنب کب سمجھ میں آئے گی جب ان کی چیپٹر پڑھیں گے کیا ابھی پروکیور ٹو پے کا پروسس سمجھ میں آیا کوپی کریں نہیں سسٹم کے اندر ایسے نہیں ہوتا ہے سسٹم کے اندر جب تک انوائس پروسس نہیں کرے گا جب تک نہیں ہوتا ہینڈ آوٹ میں نے گروپ پہ بھیج دیئے ہیں سر سٹور والی انٹری بتا دیں کونسی سٹور والی بھائی سٹور میں جب مٹیریل یہ والی پرچیزز انوائنٹری یا راو مٹیریل ڈیابیٹ اور اکرووال کریڈٹ ہاں جی جب سٹور یہ انٹری بنے یہ انٹری بنتی ہے ہاں یہ انٹری بنے گی یہ لوگ بنائیں گے ان کو آٹومیٹکلی ریفلیکٹ ہو جائے گی یہ فنش گوز ڈیابیٹ اور برکیم پروسس کریٹٹ فنش گوز ڈیابیٹ اور برکیم پروسس یعنی کہ گوڈز پروسس کے اندر نہیں ہے ختم ہو گیا ابھی انٹری ہے جس لکھ لیں ہمارے پاس چیپٹر انٹریز ابھی لکھ لیں ہمارے پاس پورا ایک چیپٹر انٹریز کا جہاں پہ ہم اسی چیز کو ڈیٹیل میں لکھیں گے میں تو جاگہ خالی کر رکھا رہا تھا ڈبے خالی چھڑھا رہا تھا میں نے کہا چلو لکھ لو پورا ایک چیپٹر ہے ماہ پہ اس کو ڈیٹیل سے بڑھیں گے ابھی انٹریز میں نے پڑھائی نہیں ہے ابھی پورا چیپٹر ہے بھائی اس پہ آئی کیپ کے سوال ایم ایس پہ ملے گی نا منڈے کو آئے گی باہت میں پانون والے کو دیدیں ایک پانون مل لائیں گے یہ سبنا سادھا گراندی فان بنا دے چھاہا یہ کم رکھے چلے بس ایک اور koncept پڑھنے چلے انیوینتری سسٹم کا سنیں گے باس جی سر ایک اور koncept ہم ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں انیوینتری سسٹم جنب یہ ہوتے کیا سنتے ہیں انوینٹری کا جو سسٹم ہے بولے تو انوینٹری کی جو ریکارڈنگ کا طریقہ کار ہے جناب وہ دو طریقے سے کیے جاتی ہے ایک کو ہم نام دیتے ہیں پرپیچول ایک کو ہم نام دیتے ہیں پرپیچول انوینٹری سسٹم اور بھائیے ایک کو ہم نام دیتے ہیں بہا بھی وہ سب چیتے ہو پیریوڈک انوینٹری سسٹم سنیں گے بس آپ کا لیول لگے چلیں سر سنیں گے جناب ہمارے پاس انوینٹری کے جو طریقے کار ہے انوینٹری کو ریکارڈنگ کرنے کا انوینٹری کو مینٹین کرنے کا سر وہ دو سسٹم ہمارے پاس کون کون سے ایک پرپیچول اور ایک پریوڈک ہوتا ہے کہ سر سمپل ہے پرپیچول انوینٹری سسٹم میں ہر ٹرانسیکشن کے بعد آپ کو اپنے انوینٹری کے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے پرپیچول انوینٹری سسٹم میں ہر ٹرانسیکشن کے بعد آپ کو اپنے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے پریوڈک کے اندر ایسا نہیں ہوتا پریوڈک کے اندر آپ نے آپ نے انوینٹری کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ایک کوارٹر کے بعد یا مہینے کے بعد یا ہافیر کے بعد یا سال کے بعد bud ہواڈک کونٹ Sgt. پریوڈ اور انوینٹری سسٹم میں آپ یہ کہو کہ جناب سٹوک کاونٹ کے ایت کرنے کی سٹوک کاونٹ ایفری ترازکشن ہر نویٹ ہؤڈکشن کے بعد آپ کو اپنے سٹوک کو مینٹین کر گنا ہے سٹوک کاونٹ کر رہا ہے سٹوک کاونٹ کا مطلب کچھ ہوتا ہے سٹوک کاونٹ کا مطلب جناب آپ نے انوینٹری کی گینتی گل لی سٹوک کاونٹ کا مطلب کہ جناب آپ نے انوینٹری کی گنتی گلی پر پیچر انوینٹی سسٹم کام پال ہوتی ہے جہاں پہ ہر ٹرازشن کے بعد آپ اپنے انوینٹری کے ڈیٹا کو مینٹین کریں گے اس کا آپ سٹاک کاؤنٹ کریں گے جبکہ پریوڈک میں کیا ہوتا ہے سر پریوڈک کے اندر سٹاک کاؤنٹ ہوتا ہے ایک پریوڈ ختم ہونے کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے اورگنائزیشن کے پر جناب وہ جو پریوڈ ہے وہ ایرلی بھی ہو سکتا ہے وہ جو پریوڈ ہے وہ ایرلی بھی ہو سکتا ہے جناب وہ کورٹرلی بھی ہو سکتا ہے جناب وہ ہفیرلی بھی ہو سکتا ہے جناب وہ منتری بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اورگنائزیشن کے اوپر تو پرپیچر انوینٹری سسٹم کے اندر آپ انوینٹری کو انوینٹری کو اکاؤنٹ فور کریں گے ہر ٹرازشن کے بعد جناب کونسی انڈسٹری کو یہاں پہ کیا جائے گا کونسی انڈسٹری یہ سسٹم فالو کرے گی جہاں پہ منیکشو کردہ ہو رہی ہے جہاں پہ انیفنیٹری کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ آپ کونسا سسٹم فالو کریں گے پرپیچو الوالا جہاں پہ منیکشو وہاں پہ کونسا سسٹم فالو کریں گے پرپیچو الوالا انیفنیٹرвой سسٹم اگر پیٹیکل پوز فور ایکزامل جناب تیوتا والے سروٹا کی انیفنٹری کتنی ہوگی ہم نے ملو ہے سر ہوگی تو بہت زیادہ لیکن انجن کی انونٹری آپ ایزلی مینٹین کر سکتے ہو کتنے انجن پڑھے ہوں گے ایک گاڑی میں کتنے انجن لگتے ہیں جناب کتنے انجن پڑھے ہوں گے دس بیس پچیس تیس کراچی کے اندر کتنے ہوں گے پچاس سو دو سو پانس سو بس ایگری کرتے ہو بھائی ایسا ہی ہے جناب کیا ہر ٹرانزیکشن کے بعد اس کو مینٹین کر سکتے ہیں پر پیچل انونٹری سسٹم میں ہر ٹرانزیکشن کے بعد آپ کو انونٹری سسٹم مینٹین کرنا پڑتا ہے جبکہ پیریوڈیکل میں آپ کو ایک کارٹر گیا رہے ہیں کہ سٹاک کاؤنٹ کب کیا جائے گا سال ختم ہونے کے بعد سٹاک کاؤنٹ کب کیا جائے گا ایک سال ختم ہونے کے بعد آپ کو سٹاک کاؤنٹ کیا جاتا ہے زیادہ اچھا کنٹرول کس میں آتا ہے پر پیچول کے اندر پہلے زمانے میں تو پیریوڈک پیریوڈک چلتا تھا لیکن جب سے یہ سسٹم بیس آئی ہیں چیزیں کمپیٹرائز سسٹم چیزیں آئی ہیں جب سے سب لوگ کیا فالو کرنے لگے ہیں پر پیچول پر پیچول میں سسٹم بیس ہوتا ہے اسی میں آٹومیٹکلی فالو ہوتا رہتا ہے تو بھائی آپ کے پاس ایکزیم میں کاؤسٹنگ میں اگر وہ کچھ نہیں بولے گا کہ انوینٹری کونسا سسٹم فالو کر رہی ہے تو جناب ہم لوگ کونسا سسٹم فالو کریں گے پر پیچول پر پیچول کے اندر آپ کو جناب بن کارڈ بنانا پڑتا ہے ایکزیم میں آئے میں سوال بھرے میں ایکزیم میں آپ کو بن کارڈ بنانا پڑے گا یا پھر انوینٹری کا لیجر کارڈ بنانا پڑے گا کیسے بننے کا بھی سیکھتے ہیں بھائی کاؤس کارڈ کیلو اس کو کاؤس کارڈ بھی گلو اس کو کیسے بننے کا وہ بھی سیکھتے ہیں کیا آپ بات سج بھائی تو جناب پر پیچول انوینٹری سسٹم کے اندر آپ انوینٹری کو ہر ٹرانزشن کے بعد ریکارڈ کریں گے سنیں بہت سنیں ایمپورڈنٹ چیز انوینٹری کو آپ خریدتے ہو تو انٹری کیا بناتے ہو پرچیز ڈیابیٹ کیا انٹری بناتے ہو میرا بھائی پرچیز ڈیابیٹ اور اور پی بل بولو کیش بولو کریڈٹ ایسا ہی ہے جناب پر پیچول انوینٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے صحیح سیم انوینٹری ہوتی ہے لیکن پرچیز کو ڈیابیٹ نہیں کیا جاتا آپ مٹیریل کو خود اپنے نام سے ڈیابیٹ کیا جاتا ہے کس نام سے ڈیابیٹ کیا جائے گا جناب مٹیریل ڈیابیٹ مٹیریل ڈیابیٹ اور اکاؤنٹس پیبل یا پھر کیش کریڈٹ وہاں پر پرچیز کے نام سے ہوگا یہاں پر مٹیریل اپنے خود کے نام سے ہوگا کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی پریشانی کوئی دکت کوئی گھبرات لوجکلی ہے لوجکلی ہے کوئی پریشانی آگے جناب جب انوینٹری کو پروڈکشن فلور میں دے دیا جائے گا اب مٹیریل ہمارا اب مٹیریل ہمارا جو ہے وہ سر اب مٹیریل ہمارا مٹیریل نہیں رہا کاؤٹن نہیں ہے بلکہ وہ پروڈکشن فلور میں چلے گا یہ کپڑا بھی بن رہا ہے بنا نہیں ہے اس کا حضرہ مٹیریل اپنی شکل بدل چکا ہے مٹیریل اپنی شکل کس نے بدل چکا ہے فینش گوٹس میں نہیں ابھی بن رہا ہے کس نے بدل چکا ہے باس ورک ان پروسس ڈیویڈ اور مٹیریل کریڈٹ کیا آپ بات سجمہ رہی ہے میں نے کیا بولا کیا آپ بات سجمہ رہی ہے میں نے کیا بولا جناب اس کے بعد پروڈکشن آپ کا بن رہا تھا اب بن گیا بن رہا تھا اب بن گیا تیار ہو گیا تو جناب کیا پروسس کے اندر ہے نہیں سر اب پروسس کے اندر نہیں ہے ورگیم پروسس کریٹڈ ہو گیا تو میں اس ڈیبیٹ کس کو کروں گا جناب میں ڈیبیٹ کروں گا فینش گوڈز میں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا جبکہ یار یہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہوتا ڈائرہ یہاں پہ ایک انٹری بنتی ہے کونسی والی سر یہاں پہ ایک انٹری بنتی ہے ڈائرہ کاسٹ آف گوڈز سولڈ والی کیسے بنی گئے میں بتاؤں گا کیسے بنی گئے میں بتاؤں گا بات کلیر بات کلیر کپی کرو پھر ایک سوال سے آئیے سار ہینڈاؤٹ پہ میرے بھائیو میرے بھائیو میں بورڈ کا صفایہ کر رہا ہوں چلیں بھائی بات کو سمجھیں گے جناب کوششن نمبر زنگجی لیمٹیڈ چلیں سا سوال پڑھنے ہی کے طریقہ سب سے پہلے ہی کیا پڑھیں گے ریکوائرمنٹ پریپیر لیجر کارڈ انڈر فیفو ان ویڈیڈ ایوریج کوسٹ آف کوسٹ میدر فیفو سے بھی کرنا ہے ویڈیڈ ایوریج سے بھی پریپیر ٹی اکاون انڈر پر پیچھو سسٹم اور کیلکولیڈ پروفیٹ تو جناب سب سے پہلے سب سے پہلے ہم لوگ اس کو فیفو سے سالو کر رہے ہیں جی میرا بھائی جی جناب کیا فرما رہے ہیں ریکوائرن میں کیا ہے کیلکولیٹ دی پروفیٹ تھرڈ ریکوائرمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں کیلکولیٹ دی پروفیٹ انڈر فیفو انڈ ویڈیڈ ایوریج پہلے ہم فیفو سے کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ویڈیڈ ایوریج سے جناب انکم اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو میرے بھائی زیادہ انکم اسٹیٹمنٹ بتاؤ کیسے بنتی ہے سیلز لیس کسٹ آف سیل ہاں لڑکے کسٹ آف سیل کیسے میرا بھائی اوپننگ سٹوک ایڈ پرچیزز تو میرے پاس کیا جائے گا گوڈز آویلیبل فور یوز یا پھر سیل سوال بڑھتے ہیں بزنس کوششن جو دے رہا ہے وہ ٹریڈنگ کا ہے یا منفیکچرنگ کا ہے زنجیل نے میڈیڈی یوز دا پرپیچوال انوینٹری سسٹم انڈرلائن کریں جناب پرپیچوال انوینٹری سسٹم کو ہینڈ آوٹ میں نے گروپ پہ بھیج دی ہیں انڈرلائن کریں جناب پرپیچوال انوینٹری سسٹم کو بولے تو آپ کو کونسا فولو کرنا ہے پرپیچوال انوینٹری سسٹم میانے کیا آپ کو لائنے وائنے بنا کے کام کرنا پڑے گا بگننگ انوینٹری بگننگ انوینٹری توتھپیس انڈیٹا پرٹیننگ تو اس پرچیس انڈ سیلز دیورنگ فیبرری سر پرچیس سیلز کا ڈیٹا میرے پاس فیبرری اوپننگ میں کتنا سٹوک پڑا ہوا تھا پانچ یونٹ پڑے 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 28 روپے کے ساب سے پھر آپ نے ڈیفرنٹ یونٹ آپ نے پرچیس کی ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریٹس پہ اور سیل کی ہیں جناب یہ سیل ہو رہا ہے پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ میں ایشو نہیں ہو رہے تو میں اس کو بول سکتا ہوں کہ کونسی انڈسٹری آیا ہے ٹریڈنگ انڈسٹری کا ٹریڈنگ ہم نے پڑھا تھا کہ ٹریڈنگ انڈسٹری کے انڈسٹری دو تین لائن کو ہوتا ہے ایسا 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 جائے گا گوڈس آویلبل فور سیل اس کے بعد میرے پاس ایسی سب ٹریک کروں گا تو جناب میرے پاس میرے پاس آ جائے گا کوسٹ آویلبل گوڈس سوڑ سپ ٹریک کروں گا تو میرے پاس کیا جائے گا میرے پاس آ جائے گا جناب گروس پروفیٹ ایسا ہی ہے چلے سا سوال دیکھتے ہیں کیا فرمائے جا رہا ہے اگر کچھ مجھے ورکنگ کرنی پڑے گی تو بھائی میں ادھر ورکنگ کرتا چلوں گا چلیں باس سنیں گے فیبری اوپننگ میں کتنا یونٹس میرے پاس اوپننگ میں آو جی جناب اوپننگ میں میرے پاس پانچ یونٹس ہیں کس ریٹ پہ 28 روپے کے ساب سے کتنا میرا بھائی ون ایسا پرچیزز کی انفورمیشن جناب میں دیفرن دیفرن تاریخوں میں دیفرن دیفرن گوڈس پرچیز کیے ہیں تو جناب میں یہاں پہ چھوٹی سی پرچیزز کی ورکنگ کرنے چلا جی سر یہاں پہ میں لکھتے ہیں تاریخ یہاں پہ میں لکھتے ہیں یونٹس یہاں میں لکھے گا ریٹ اور یہاں پہ اماؤنٹ میں نے پرچیزز کیے جناب چار فروری کو یہاں پہ اٹھارہ فیب کو اور پھر ستائیس فیب کو ایسا ہی ہے چار فروری کو جو میں نے پرچیز کیے کتنا یونٹ پانچ بتیس روپے کے حساب سے یہ سار دس یونٹ تھائٹی فور کے حساب سے یہ جناب بیس یونٹ چار لڑکے ملٹیپلائے کر بتاتے ہو ایک سو ساٹھ یہ کتنا تین سو چار یہ آٹ سو تو میرا بھائی ٹوٹل پرچیزز کتنی تیرہ سو کتنے یونٹ تھائی فائی یونٹ میں نے پرچیز کیا ہے کتنے کے ساب سے تیرہ سو بھائی پرچیز کا نمبر کتنا آگیا تیرہ سو کو دکت پریشانی گوڑز آمیلیبیل فور سیل کتنی ون فور ایسا ایسا چلے بھو اس کے بعد میرے پاس سیلز کا ڈیٹا دے رہا ہے تو ایک اور ورکنگ کرنے چلتے ہیں سیلز ریلیٹیڈ ڈیٹ یونٹ ریٹ اور جناب روپیز یس باس انیس فروری پھر میرے پاس اٹھائیس فروری کتنا یونٹ سیل کیے میں آٹھ یہاں پہ کتنے چوبیس کس ریٹ پہ بیچے میں کتنا بھائی چار سو یہ لڑکے ون فور ایڈ کر بھائی ایسا ہے کتنی انیونٹری میں نے سیل کر دی چلے سر اینڈنگ سٹوک بتائیے بھائی سر اینڈنگ سٹوک کتنا یونٹ کتنا ہم نے بھولا بوس ورکنگ کر لیے چھوٹی سی میں نے بھولا جناب میں نے بھولا سر میں یہاں پہ اینڈنگ انیونٹری یہ بات نہیں کر رہا سنے جی اس کو ایڈ کرو کی کتنا بتیس ایسا میرے پاس اوپننگ میں کتنے یونٹس تھے میرے پاس اوپننگ میں کتنے یونٹس تھے یہ رہ پانچ یونٹس میں نے کتنے یونٹس پرچیس کیے میں ایسا اوپننگ میں کتنے یونٹ تھے پانچ میں کتنے پرچیس کیے اس کا مطلب میں چالیس یونٹ بیچ سکتا تھا بیچے کتنے بھائی یونٹ سولڈ میں نے بیچے کتنے باقی کتنے بچ گئے جناب آٹھ یونٹ بچ گیا میرے پاس میرے پاس اینڈنگ میں یونٹ بچ گئے کتنے آٹھ جناب سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ اس کی اماؤنٹ کتنی اس کی اماؤنٹ کتنی میتھڈ کونسا ہے میرے پاس اور پرپیچول کے پریوڈک پرپیچول میں آپ کو بین کارڈ ہر ٹرانزیکشن کے ساتھ ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے پرپیچول میں آپ کو ہر ٹرانزیکشن کے ساتھ ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو لیجر کارڈ بولے تو بین کارڈ بنانا پڑتا ہے لیجر کارڈ بولے تو بین کارڈ بنا رہا رہا ہے سر کیا چیز ہے یہ ڈھیر ساری لائنیں کھیج کے کام ہوتا ہے یہ ہمیں پتا ہے یہ ہمیں پتا ہے کیسے ہوگا باس سنیں گے جراب سنیں گے یہاں پہ میں لکھے گا جی سر یہاں پہ ہم لکھیں گے باس پرچیس یہاں پہ ریسیٹ یہاں پہ ہم لکھیں گے سیلز یا پھر ایشوڑ اور یہاں پہ ہم لکھیں گے بھائی بیلنس یونٹ ریٹ اور اماؤنڈ روپیس یونٹ ریٹ اور اماؤنڈ روپیس یونٹ ریٹ چلے لڑکے سنیں گے بھائی سنیں وہ پرانے زمانی کی بات ہے بچپن یاد آ رہا ہوگا اپننگ میں سر اپننگ کی تاریخ کونسی ہے میرے پاس فرسٹ فیب میں میرے پاس پہلے سے کتنا ہی یونٹ پڑے ہوئے تھے پانچ کیس اماؤنڈ پہ اٹھائیس کیس اماؤنڈ پہ جناب اٹھائیس پہ کتنا بنا ایک سو چالے سر میتھڈ کونس ہے میرے پاس فی فو ہے چلے باس اگلی تاریخ بتائیے پرپیجول انیونٹری سسٹرم ہے ہر تاریخ کے ساتھ ہر تاریخ کے ساتھ ڈیٹ اپ ڈیٹ ہوگی ہر تاریخ کے ساتھ آپ کے بعد ٹرازیکشن اپ ڈیٹ ہوگی چلے باس سر اس کے بعد پھر کونسی تاریخ آئی ہے میرے پاس چار فیب کو کیا حرکت کیا آپ نے چار فیب کو دیکھو ڈیٹ اپے پرچیس کیا ہے کتنا کتنا یونٹس پرچیس کیا آپ نے پانچ یونٹ کیس ریٹ پہ بتیس کتنا لڑگے ہاں لڑگے میتھڈ کونس ہے میرے پاس یعنی کہ جب ایشو کرنے کی باری آئی گی بیچنے کی باری آئی گی تو میں پہلے اوپننگ والا ایشو کروں گا تو اس کا عطلب مجھے ڈیٹ اپنگ والا کر کے مینٹین کرنا ہے پہلے سے کتنا یونٹ پڑے ہوئے پانچ اٹھائیس کے ریٹ پہ ایک سو چالیس ابھی ابھی آپ نے مزید کتنے خریدے پانچ کس ریٹ پہ بتیس اور ایک سو ساٹ جناب اس کو میں ایڈ کر کے بھی تو لکھ سکتا تھا جناب بلکل لکھ دے مسئلہ نہیں ہے لیکن جب بیچنے کی بات آئی گی نا بھائی پھر آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی پھر آپ کو دوبارہ سے لمبی چوڑی ورکنگ کرنی پڑے گی تو آسان یہ بہتری اس کو الگ الگ کر کے مینٹین کر لو الگ الگ کر کے مینٹین کر لو چلیں بھائی اگلی تاریخ کب آئی ہے کیا یہ حرکت کیا آپ نے کتنا یونٹ پرچیس کیے دس کس ریٹ پہ کتنا بھائی آؤ لڑکے جناب پہلے سے پانچ یونٹ پڑے ہوئے تھے پھر بھی پانچ پڑے ہوئے تھے مزید آپ نے دس یونٹ خریدی ہے بہت سارا مال خریدے جانے ابھی تا کوئی مال بکا نہیں ہے یہ جو خریدہ یہ تھا ٹھائیس پہ یہ بتیس پہ اور ابھی ابھی جو خریدہ وہ تھرڈی فور پہ تو جناب یہ کتنا ون فورٹی یہ کتنا ون سکسٹی اور یہ کتنا کوئی دکت پریشانی کوئی گھبرات میرا پھائی آل گوڈ آل گوڈ اگلی ٹرانزشن کب ہوئی ہے ہے جی انیس فیب کو ہا لڑکے انیس فیب کو کیا کیا آپ نے ہاں بہت سیل کیا ہے میتھڈ کونسا ہے میرے پاس پرسٹ جو پہلے مال آیا وہ پہلے مال بک گیا کتنا یونٹ بیچ رہے ہیں آپ نے تاریخ کے حساب سے دیکھو کونسا یونٹ بیچ رہے ہیں کتنا یونٹ بیچ رہے ہیں آٹھ سب سے پہلے اوپننگ والا بیچ رہے ہیں وہ سارا ڈیٹا بکا رہا ہے میرے پاس لیٹس اپ ڈیٹیڈ دبا یہ آئی ہے پہلے کس میں سے بیچے جائیں گے اٹھائیس روپے کے حساب سے کتنے سار آٹھ بیچنے کتنے بک گئے کتنے دے دیئے باقی اب کتنے دو گے کسٹمر کو تین کس میں دے دو گے سیکنڈ والے میں سے کتنا بوس تین بتیس کے حساب سے کتنا ون دے دیئے کسٹمر کو بچ کتنے گئے یہ تو دے دیئے تم نے سارے ان پانچ پر سے کتنے چلے گئے تین کتنے رہ گئے دو بتیس کے حساب سے خریدے ہوئے تھے اور باقی یہ دس ایسے کے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں یہ کتنا اور یہ کتنا بھائے تین چالیس مانتے ہو کہ نہیں کیا ہم آگے بڑھیں پرانی باتیں ہیں سار بچپنگی پی آر سی آتا ایکزیم میں آ چکا ہے تھوڑا ڈیفکلٹی لیول چینج ہوگی ہے آئے بوس اگلی تاریخ کونسی ہے بھائی کیا حرکت ہوئی ہے ستائیس فیب کو کتنے پرچیس کیے بی اس کس ریڈ پہ کتنا بھائی لوگ آؤ لڑگے پہلے سے دو یونٹ پڑے ہوئے تھے بتیس کے ریڈ پہ پہلے سے دس یونٹ پڑے ہوئے ہیں چوتیس کے ریڈ پہ اور ابھی ابھی آپ نے کتنے خریدے بیس خریدے چالیس کے ریڈ پہ ایسا کوئی دکت پریشانی نہیں ہے اگلی ٹرانزیشن کب ہوئی ہے میرا بھائی اگلی ٹرانزیشن ہوئی ہے میرے پاس اٹھائیس فیب کو کیا کیا آپ نے اٹھائیس فیب کو یونٹ بیچے ہے کتنا یونٹ بیچے چو بیس جی باس بیسنا شروع کرو یہ دو بگ گئے یہ دس بھی بگ گئے فیفو ہے نا بھائی ابھی بھی کتنے باقی ہیں ابھی بارہ باقی ہیں کس میں سے ایشو کیے جائیں گے آخری مالے میں سے بارہ چالیس ہا لڑکے یہ دو بگ گئے یہ دس بھی بگ گئے اس بیس میں سے کتنے بگ گئے بارہ کتنے رہ گئے آٹھ کیا سب کو باس آج میں آئی چلو پیسہ بتاؤے کتنا یہ کتنا یہ کتنا چار سو یہ بتاؤ بس تین سو بیس ایسا ختم چلیں بوس تو بھائی کلوزنگ میں تین سو بیس روپے کا آٹھ یونٹ بچے اور کتنے روپے کے تین سو بیس کے کسٹ اور یہ ایڈ کرو گے سارا ون ون یونٹ میرے بھائی انگلی میں کون گنت ہے بھے انگلی میں کون گنت ہے یہ بھائی تیرہ بارہ یہ بھائی تھرٹی چلیں سر تو اینڈنگ سٹو کتنا میرا بھائی تین سو بیس تین سو بیس تو کسٹ اور گوڈ سول کتنا ہوا پلس پائنس کرو گے جناب اس کو تو اس وقت دیکھ کے لئے بھائی آسان سوال ہے پہلا ہے پہلا میں مشکل سوال کرا دوں گا بھاگنی جاؤ گے تم لوگ سبر کرو آہستہ آہستہ مشکل پر لے کر آئیں گے صورت نہیں ہے تو دھکو دھرا صورت ہسے لیکچر ہونے تو اسی لیکچر ہی ہے بعد پھر بولنا کہ سار یہ کیا ہوا کسٹیں کو آسانا مشکل ہے آسانا یار ابھی آرے دو نا مشکل پر لائے دو سبر کرو بھی چھے کلاسے گزرنے دو شروع تہا سامل کر رہ جاتا ہے کتنا بھائی تو بھائی گروس پر ویڈ کیتنا بکہ کیا سب کو باتیں سبجھ بھائی بکہ میرا بھائی جناب اس کو فوراً ایک منٹ اگن دو منٹ اگن در کوپی کریں پھر اس کوششن کو ہم لوگ ویٹیڈ ایوریس سے کریں چلیں باس اب اس کوششن کو ہم لوگ سالو کرتے ہیں جی سار اس کوششن کو سالو کرتے ہیں ویٹیڈ ایوریس سے اس کوششن کو سالو کرتے ہیں جناب ویٹیڈ ایوریس سے جی جناب کیا فرق پڑھنے والا ہے بوس کیا فرق پڑھنے والا ہے کلوزنگ سٹاک پہ فرق پڑھنے والا ہے کیا فرق پڑھنے والا ہے کلوزنگ سٹاک میں جی سار ویٹیڈ ایوریس میں کیا ہوتا ہے بوس فیفو کا مطلب کیا تھا فرسٹ ان فرسٹ آٹ جو یونٹ پہلے ہوں گے وہ پہلے ایشو پہلے بیچے جائیں گے جبکہ ویٹیڈ ایوریج میں ایسا میں ہی ہوں دا سب کو ملا کے ایوریج کر دو بھائی پہلے کونسا ایشو ہوگا نیا والا پرانا والا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے جناب سب کوئی کیا کر رہے ہیں ایک ساتھ ایوریج کر دیں ایک ساتھ بلا دیں کیسے آئیے بوس دیکھتے ہیں جناب نمبر مٹائے میں چلے سب سٹارٹ کرتے ہیں ویٹیڈ ایوریج سر کب ختم کر رہے ہیں بس رکھ جو پانچ منٹ اب اپنا ہی ہے چلے بوس اوپننگ میں اوپننگ میں میرے پاس کتنا انٹس تھے پانچ کیس ریٹ پہ بڑے ہوئے تھے ٹوینٹی ایڈ کتنا ہو گئے میرے بھائی چلے سر ہمارے پاس میتھرڈ کونسا ہے ویٹیڈ ایوریج آئیے سر نیکس ٹرانزیشن کب ہوئی ہے پانچ تاریکوں چار فروری کو کتنا انٹ پرچیس کی ہے پانچ کس ریٹ پہ کتنا میرا بھائی سننا جی سننا سر میتھرڈ کونسا ہمارے پاس جب ایشو کیا جائے گا مطلب جب بیچا جائے گا تو آپ اس کو جانا کسی بھی ریٹ پہ ایشو کر دو گے بولے تو اس ریٹ کو ایوریج کر دیا جائے گا کہ بھائی اوپنی کا کیا ہے ابھی کا کیا ہے میں سے کوئی غرض نہیں ہے بھائی ایک ریٹ بتا دو اس کو ایوریج کر کے سرے جی کتنا انٹ پہلے سے پڑے ہوئے تھے کتنے خریدے آپ نے ٹوٹل کتنا ہوگئے میرا بھائی دس جو پہلے سے پانچ پڑے ہوئے تھے اس کی امونٹ کتنی تھی ون وٹی مزید جو بھی خریدے کتنے کی خریدے ایک سو ساٹھ ٹوٹل کتنے ہوگئے تین سو یعنی کہ سو انٹ پڑے ہوئے تین سو روپے کے میں نے بولا سر کس کس پہ میں نے بولا ٹھائیس والا مال بھی ہے اور بتیس والا مال بھی ہے میں نے بولا بھائی ایک ہی اس کو ایوریج کر کے دو کیسے ایوریج کیا جائے گا ان دونوں کو ڈیوائیڈ کر لو ایوریج کتنا میں نے بولا اب اٹھائیس والا مال نہیں ہے اب بتیس والا مال نہیں ہے ایوریج کر دیا نیا ریڈ کتنا ہو گیا بتیس تیس ہو گیا اگری کرتے ہیں اس کے بعد اگلی ٹرازیشن کب ہوئی ہے پھر کیا گیا آپ نے دس یونٹ پرچیس کیے ہیں کس ریٹ پہ 34 پہ کتنا میرا بھائی تین چالیس جناب پہلے سے بھی کچھ یونٹ پڑھے ہوئے ہیں کتنے دس میں نے مزید دس خریدے ٹوٹل کتنے ہو گئے بیس جناب میرے پاس پہلے سے کتنے یونٹ کتنے اماؤنٹ پڑھی ہوئی تھی تین سو مزید کتنے خریدے اوپننگ الگ کرنڈ الگ کی ضرورت مجھ کو نہیں ہے کیوں جناب جب ایشو کیا جائے گا تو کوئی سب ایشو کر دیا جائے گا تو ریٹ کو ایوریج کر دیا جائے جی وہ ڈیوائیڈ کر کے نیا ریٹ نکالو کتنا تھرڈی کیا سبوں کو باتیں سمجھ با رہی ہیں کوئی دکت پریشانی گھپرات آئے گے بڑھیں گے باس کے بعد میرے پاس نیکس ٹرازیشن انیس فروری کو کیا کیا آپ نے سیل کیے کتنا یونٹ آٹھ یونٹ جناب اوپنی والے میں سے کرنڈ والے میں سے نہیں بہت ایوریج ہوگیا ہے اب جو ایوریج لیٹس ایوریج چل رہا ہے لیٹس ایوریج ریٹ بھولو لیٹس ایوریج ریٹ کتنا ہے میرے پاس بتیس کتنا میرا بھائی ہاں اس بائی بیس میں سے کتنے بیچ دیئے آٹھ کتنے رہ گئے بارہ کیس ریٹ پہ لیٹس جو ریٹ تھا بتیس کتنا میرا بھائی ٹری ایٹی کوئی دکت پریشانی آگے انیس کے بعد اگلی تاریخ کونسی آ رہی ہے ستائیس ستائیس کو کیا کیا آپ نے بیس یونٹ پرچیس کی ہیں چالیس روپے کی حساب سے کتنا پہلے سے کتنے انٹ پڑے ہوئے مزید کتنے خرید لیے کتنے ہوگئے لڑکے تھارٹی ٹری ایٹی فور کی انٹ پہلے سے پڑے ہوئے تھے مزید آپ نے کتنے خرید لیے آٹھ سو گئے کتنا بھائے ڈیوائیڈ کر کے نیا ریڈ نکالا جائے گا تھارٹی ایسا ایسا اگلی ٹرانزیکشن میرے پاس کتنے یونٹ میں نے ایشو کر دی ہے جناب اوپننگ میں سے کتنے کرنٹ میں سے کتنے کوئی قرض نہیں ہے نیا لیٹس ایوریج نیٹ کتنا تھارٹی کتنا میرا بھائی ایٹ ایسا جناب بتیس میں سے کتنا ہی نے ایشو کر دی ہے میں نے بیچ دی ہے کتنے رہ گئے آٹھ لیٹس ریٹ پہ کتنا بھائی ٹو نائنڈی سکس تو جناب میرے پاس numa نوانٹ ہیں ليپ پاس ان کا نحافہ کر دی ہے ٹو نائنڈی سکس کی بھی جانب پاس کہ دی ہے ٹو نائنڈی سکس کی جلب مہ як ٹو نائنٹď نائنڈی سکس بجد ہوتا ہی منہ ریکم حافظ ٹو نائنڈی سکس کی اس ڈا فرہ گر کوئی جلس کا بھی ٹو نائنڈی سکسہ جناب یونٹس کتنے تھاٹی ٹو جناب پرچیزز ٹوٹل کتنی تیرہ سو کتنے یونٹس پیتیس یونٹ کیا سبوں کو باتیں سمجھ میں آرہی ہیں جناب ایک دفعہ میں ریکاب کروں پھر ہم چھٹی کر رہے ہیں ہم نے بولا جناب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں پرپیچل انونٹری سسٹم پرپیچل انونٹری سسٹم میں آپ کو ہر ٹرازیشن کے بعد ریکارڈ اپ ڈیٹ کرنا ہے اور حقیقت میں ہر ٹرازیشن کے بعد ریکارڈ اپ ڈیٹ ہونا ہے کو دریٹ کرنا ہے۔ میں بہت کسی ہوں ہم نے فیفوں کے اندر آپ جیسے انونٹری خریدتے رہیں گے آپ کے وسط انونٹری خریدتے رہیں گے آپ کے پاس ریکارڈت ایورییج ہوتا رہیں گے اچھا بھائی ایک ہومور دے گا میں سر ایک ہومور کے میرے پاس question number ہاں گرو پہ بھی رہا دیں گے کرتے ہو ہونی تم یار بھائے پتہ ہیں آپ لوگوں کو long weekend ہے friday کو وہ ہے نا بار ربیو پھلے ساتھ اٹھ سوال دیتا تو پڑا بھی نہیں ہوں جی باس ہومور کے میرے پاس question number one ہومور کے میرے پاس question number one شولے لیمیٹیڈ ڈینے باس long weekend ہے بھائے مربانی پچھلے لیکچر کو بھی ایک نظر دیکھ کر آنا ہے بالکل چھوٹیاں نہیں منانا بالکل چھوٹیاں نہیں منانا ایک نظر دیکھ کر آنا ڈینے جناب ایک نظر دیکھ لینا چلیں سار اچھا میں ایک کام کروں گا آپ لوگ کو basic costing کا ایک cost of good sold کا سوال ایک what's up بھی کر دوں گا صحیح جی تھوڑا خطرناک سوال نا تاکہ آپ لوگ پڑھائی میں جوڑے رہے ہیں تھوڑا کا خطرناک سوال ڈینے بھائی چلیں سار آج کی کلاس کو امیدہ رکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے نیس کلاس میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی